السلام علیکم میں ہوں کاوش میمن تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان برف پگننے لگی ہے حکومت نے تحریک لبیک سے مذاکرات کا آگاز کر دیا ہے اور تحریک لبیک نے بھی ایک پوزیٹیف جواب دیا ہے مذاکرات کا آگاز گزرشتہ روز ہوا جب وزیر داخلہ شیئر رشید صاحب دبائی سے جو ہے وہ فوری سور پر ہنگاوی بنیادوں پر جو ہے وہ پاکستان کے لئے روانہ ہوئے وہ لاہور پہنچے لاہور میں کیا ہوا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں کیونکہ تحریک لبیک کے دھنوں سے مطالق لانگ مارٹ سے مطالق مذاکرات سے مطالق تمام تر اپڈیٹس آپ کو اسی چینل سے ملتی رہیں گے کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں مین اسٹریم میڈیا سے آپ کو وہ خبریں نہیں ملیں گی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملیں کیونکہ مین اسٹریم میڈیا آپ کو صرف ابھی ایک روک دکھا رہا ہے دھنے کے حوالے سے کچھ مکمل طور پر آپ کو خبر یا آگائی نہیں دے رہا تو وہ ساری اپڈیٹس آپ کو انشاءاللہ یہاں پر ملیں گی تو بھئی سلسلہ کچھ اس طریقے سے شروع مذاکرات کا کہ شیخ رشید صاحب گدشتہ روز لاہور پہنچے جہاں پر مجلس شروع جو تحریک لبیک پاکستان کی ہے ان سے باتشیت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ ساتھ حسن رزوی ہیں ان سے ون ٹو ون ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ان سے باتشیت کی گئی مذاکرات ہوئے مجلس سے شروع بھی شامل تھی معاملات کہاں پڑتے ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں معاملات بھئی یہاں پڑتے ہوئے کہ جو مطالبات تھے سب سے پہلے تحریک لبیک کے کہ بھئی علامہ ساتھ حسن رزوی کی رہائی ہو صرف رہائی نہ ہو بلکہ وہ دھڑنے میں آیا ہمارے اور وہاں سے جب تک وہ کتاب نہیں کر لیتے تب تک یہ دھڑنا ختم نہیں ہوگا ہے یعنی کہ علامہ ساتھ حسن رزوی دھڑنے میں وہاں سے اپنے چانے والوں سے کتاب کریں اور پھر ہم دھڑنا ختم کر دیں گے سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا جو دوسرا مطالبہ تھا وہ تھا معاہدے پر یعنی کہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا کہ فرانسی سفیر کی ملک بدری تو ان دو معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اس کے ساتھ جو گرفتار کارکنان ہیں ان کی رہائی پر بھی بات چیت ہوئی ہے تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر اس طریقے سہل ہوگا کہ حکومت نے کہا کہ ہم فورت شیڈیول سے جو گرفتار کارکنان تھے ان کا نام نکال دیں گے اب کب نکالیں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ کہ ہم گرفتار کارکنان کو رہا کر دیں گے اور جو فورت شیڈیول میں جن کا نام ہوں ان کو بھی نکال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہے کہ اس کی ملک بدری جو طریقے لبیک پاکستان کے لئے کہ بھئی آپ نے معاہدہ کیا تو اب اس معامل کرو تو حکومت نے یہاں پر ایک اور طریقے لبیک کو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو لولی پوپ کہیں یا کیا کہیں لیکن حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے اور راجہ بشارت بھی اس مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے اسی طریقے سے نورولا قادری وہ بھی اس مذاکراتی کامیٹی میں شامل ہیں تو فرانسی سفیر کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ بھئی اس کو دوبارہ اب یہ حکومت نے یہ وعدہ کر لیا اس طریقے لبیک پاکستان سے کہ ہم اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اور اب یہ بہت اچھے انداز میں اس سارے بات چیت ہوئی ہے اور بہت پوزیٹیو انداز میں طریقے لبیک پاکستان نے بھی اس پر جو ہے وہ اپنا رسپونس کیا ہے تو ایک بار پھر حکومت نے یہ وعدہ کر لیا تحریک لبیک پاکستان سے کہ بھائی آپ تھوڑا شاند ہو جائے ہم اس معاملے کو اسمبلی میں لے جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس بارے میں بات ہوگی تو یہ ایک بار پھر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو یقین دیانی کرا دی ہے فرانسی سفیر سے متعلق آج شیخ رشید صاحب نے تفصیلی پریس کنفرنس بھی کی ہے اور ایک بہت زبدیس انداز میں اس سارے جو بھی معاملات ہوئے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ بھائی تمام راستے کھول دی جائیں یعنی کہ جو لاہور سے تو کاروہ نکل چکا ہے ابھی اس وقت کاروہ مرید کے میں اور مرید کے میں اس وقت تحریک لبیک پاکستان بیٹھی ہوئے جو قائدی نے وہ کہے نا کہ ہم حکومت نے تو ہمیں یقین دیانی کروا دی کہ آپ کے منگل تک جی ہاں منگل تک حکومت نے یقین دیانی کروایے تحریک لبیک نے منگل تک کا جو وہ ٹائم دیا ہے اپنے کارگونان کیونکہ منگل تک آپ یہاں بیٹھے رہے آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اور مذاکرات کے بعد حکومت ٹائم دیتی تھی کہ بھائی ہم اتنے ماہ میں آپ کے معاملات حل کر دیں گے اور پھر وہ معاملات حل ہوتے نہیں تھے تو تحریک لبیک نے یہ کہا کہ بھائی اس بار ایسا نہیں ہوگا اس بار معاملات حل ہو جائیں گے پھر ہم اٹھ کے گھر جائیں گے تو اس بار تھوڑا چینج ہوا ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا ماضی میں تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے درنا ختم ہو جاتا تھا اور سب گھڑوں کو نوانا ہو جاتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اس بار یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں مذاکرات ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو باتیں کی گئی ہیں مذاکرات نے وہ پہلے ایمپلیمنٹ ہوں گی یعنی کہ علامہ سعید حسن عزوی کی رہائی جو اپنا شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ان کی رہائی سے مطالق بھی اقدامات کر رہے ہیں تو منگل کی شام تک کا ٹائم ہے حکومت نے خود طریقہ لبیک سے کہا ہے منگل کی شام تک آپ کے تمام معاملات کھول کر دیں گے جو گرفتار کارکنانے ان کی رہائی ہو جائے گی علامہ سعید کی رہائی کیا ہوگی کس طرح سے ہوگی اس حوالے سے کوئی ابھی انفرمیشن سامنے نہیں آئی جیسے ہی سامنے آئے گی وہ بھی آپ کو دیں گے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ علامہ سعید کی رہائی اس کے ساتھ سے جو فرانسی سفید کا معاملہ ہے اس کو عدالت میں لے جائیں گے دو دن کا وقت اس لئے مانگا گیا ہے کہ بھئی جو وزیراعظم صاحب ہے وہ سعودی عرب میں ہے اس وقت تو ممکن ہے کہ وہ دو دن میں واپسی آ جائیں جب وہ آپ سے آ جائیں گے تو یہ تمام تر تفصیلات ان کے سامنے رکھے جائیں گی اور پھر وزیراعظم کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پھر تحریک لبک پاکستان کی جو مرکزی مجلس سے شورہ ہے اس کو اس حوالے سے آگا کیا جائے گا اس لئے دو دن کا ٹائم مانگا گیا کہ بھئی آپ دو دن دھڑنا دیں آپ اپنا اتجاب جادی رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک سرک پر ایک جگہ پر بیٹھ کے اس طرح کو بھی کھول دیا جائے تو تحریک لبک پاکستان جو اس وقت دھڑنا ہے جو اس وقت اتجاب جو لونگ مارس تھا وہ تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو دن کے لئے جو ہے وہ رک گیا ہے وہ جہاں پر تھے وہیں پر ٹھہرے رہیں گے یعنی کہ مرید کے میں تو وہاں پر اس وقت تحریک لبک پاکستان کا دھڑنا جا رہی ہے مرکزی شورہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت یہاں سے جو وہ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں جب تک اللہمہ سعید حسن رضی ہمارے درمیان نہیں آتے حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کو رہا کریں گے اللہمہ سعید حسن رضی آپ کے درمیان ہوں گے اور پھر ہی تحریک لبک کا یہی موقع ہے کہ جب اللہمہ سعید حسن رضی ہمارے درمیان ہوں گے وہ اعلان کریں گے کہ بچ دھرنا ختم کر دو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے تو یہ بات واضح ہے کہ تریک لبک پاکستان کسی صورت بھی اس بار اپنے مطلبات سے پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے ماضی میں ہوتا تھا کہ ایگریمنٹ کیا جاتا تھا اس پر عمل در عمل نہیں ہوتا تھا حکومت پیچھے اٹھ جاتی تھی لیکن اس بات یہ ہوگا ہے کہ تریک لبک پاکستان یہ پہلے سے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ایگریمنٹ کرنے آ رہے ہو ٹھیک ہے موسٹ ویلکم لیکن ایمپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر ہم یہاں سے کھلیں گے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آج کی یہ اپ ڈیٹس تھی انشاءاللہ مزید جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گے اس سے بھی آپ کو آگا کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی سے سبسکرائب کرنے کہیں دیر نہ ہو جائے موسیقی